بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں ارتضاء لگاری دوستہ عید الازحاء کے بعد جہاں پر قربانی کے جانوں کی خریداری بھی عروج پر ہے لیکن اس سے زیادہ جو کام اس وقت شروع ہوا چاہتا ہے وہ ہے کٹو مال کی خریداری بہت سے دوست قربانی کے بعد آپ کو پتا ہے کہ تین مہینے کی فیڈ لارڈ فیٹنگ کرتے ہیں یا پھر سلاٹر ہاؤس کے لئے ڈریکٹ خریداری کرتے ہیں تو یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کے لئے بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم آپ کو جو بھی کٹوں کے ریٹ ہیں بچھنوں کے ریٹ ہیں سلاٹر ہاؤس کے جو ریٹس ہیں اور جو اس فیلڈ میں باقی متعلقہ پریشانیاں مسئلے مسائل آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو اس حوالے سے اس ویڈیو میں آپ دوستوں سے ہم ساری انفارمیشن شیئر کرنے کی کوشش کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھا کریں اور برے مہربانی جو بھائی چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیا کریں آپ کے لئے ہم ملتان مڈی لڈن شیخ واہن بہاولپور اور اس کے علاوہ سالہ منڈی بھلوال کی ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے گلام دستکیر بھائی جو سیالکورٹ سے تشریف رائے ہیں ان کا مختصر سا کلپ سنتے ہیں اسلام علیکم جی جناب اسی ملتان آئے سا مال خریدنا سے عرف بھائی گولا مال آسان خریدیا ہے کنڈے تو بھی خریدیا ہے ویسے بھی خریدیا ہے لیکن مال جڑا ہے نا ایس ٹیم تھوڑا تیز ہے مال شاٹ بھی ہے سیالکورٹ تو اسی آئے ہیں جناب اگر کے سپائی نے مال خریدنا ہوئے ملتان تو خریدنا ہوئے عرف بھائی نال اتضاء بھائی نال رابطہ کر سکتا ہے انہوں نے نمبر موبائل دے ہوتے آرڑی آجے گا انہوں نے رابطہ کر سکتے ہو باقی مال جڑا ہے وہ اچھی کوالٹی جی بھی مل جاندہ لیکن سانتے کٹو مال چاہی دا انہوں نے سانتے زیادہ کٹو مال خریدیا لیکن ایسے کے مال خوبصورت اچھی کوالٹی جی مال جڑا ہے انہوں نے دستیار ہوندہ جی سر آپ کا بہت شکریہ آپ بہت دور سے تشریف لائے اور میں بتاتا چلوں کہ ہم نے غلام دستگیر صاحب کے لیے نہ صرف ملتان منڈی سے کٹو مال خریدا بلکہ ہم نے شیخ وہن سے بھی خریدا چلیے دوستو میں آپ کو ریٹس کا ایڈیا دوں دو سو کلو سے کم وزن کا جو دیسی کراس بچھڑا آج کل کانٹے پر تول کر مل رہا ہے تین سو تیس سے تین سو پچاس رپے کلو یہ میں خوشت بچھڑے کی بات کر رہا ہوں اور اگر آپ دو سو کلو سے اوپر کا جانور لیتے ہیں دو سو سے دھائی سو کلو گرام زندہ وزن کا دیسی کراس بچھڑا تو اس کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ دوستو تین سو پچاسی سے تین سو پچانوے رپے کلو خوشت مال کی بات ہو رہی ہے پانی والا جانور پندرہ بیس پچیس تیس سو رپے سستہ بھی مل جاتا ہے لیکن پانی والے جانور کے اوپر میں بے انتہا ویڈیو کر چکا ہوں آپ دوستوں کو بار بار سمجھا چکا ہوں اور اس کو کس طرح اس سے بچنا ہے اس کے لئے بھی میری ویڈیوز مجود ہیں پانی والا مال کا مطلب ہے وہ جو پندرہ بیس تیس روپے کی آپ لالچ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کام منڈی میں ہی ختم ہو گیا اس کے بعد آپ بے شک پالتے رہے ہیں تین مہینے بچت آپ منڈی میں دے آئے ہیں اور اسی طرح ڈھائی سو سے تین سو کلو گرام وزن کا جو دیسی کا راست بچھڑا ہے وہ دوستو تین سو پچانوے سے چار سو پانچ روپے کیلو تک اس کا ریٹ جا چکا ہے جو خوشک مال ہے جیسا کہ آپ کو گلام دستگیر بھائی نے بھی بتایا کہ منڈیوں میں مال شارٹ ہے اور وہ مال کی ریشو بلکل بھی نہیں ہے بیس سے پچیس پرسنٹ مال منڈی میں ٹوٹل آ رہا ہے اور اس میں سے بھی بہت سا مال ایسا ہوتا ہے جو پھڑیے صبح صبح خرید لیتے ہیں کیونکہ اکثر دوست منڈیوں میں لیٹ پہنچتے ہیں اور پھڑیے پھر اس مال کو تیار کرتے ہیں تیارمین اس کو پانی لگاتے ہیں ایکسٹرا چارہ کھلاتے ہیں اور پھر مختلف کنڈوں پر لے جاتے ہیں جہاں سے ان کی پہلے سیٹنگ ہوتی ہے اور وہاں پر جا کر وہ اس مال کو سیل کرتے ہیں اس لیے آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر نہ پھس جائیں جہاں پر آپ کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو بلکہ بیچنے والے کا خیال رکھا جا رہا ہو اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں ابھی تقریباً ایک سے ڈیڑھ دو مہینے جو کٹو مال ہے وہ اتنی زیادہ زیادہ مقدار میں نہیں آئے گا اس کی شارٹج ہوگی یہ جو سارے جانور آپ کو سکرین پر کانٹے پر چڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ گوشت والے جانور ہیں یہ ہم غلام دستگیر صاحب کے لیے خریداری کر رہے ہیں اس لیے آپ کو ساتھ ساتھ مناظر بھی دکھاتے جا رہے ہیں اور عارف بھائی کا نمبر آپ کے سامنے سکرین پر ہے چینل آپ نے اگر ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے گا خریداری کا طریقہ کار آپ کو یہاں سے واضح طور پر سمجھا رہا ہوگا کہ غلام دستگیر بھائی سامنے چار پائی پر تشریف فرما ہے اور یہ سامنے ان کے ملکل کانٹہ پڑا ہوا ہے جانور کانٹے پر چڑھایا جاتا ہے جو بیپاری حضرات یہ سائڈوں پر لے کر کھڑے ہوئے ہیں جس اس نے بیچنا ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے ہم جانور کو کانٹے پر چڑھا کر اس کا وزن کرتے ہیں اس کا انیلیسز کرتے ہیں کہ کیا اس میں پانی ہے چارہ ہے اور اس کے حساب سے ہم اس کی کارٹ لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ریٹ بناتے ہیں اگر غلام دستگیر بھائی کو اس ریٹ کی سمجھ آئے گی تو وہ اوکے کریں گے نہیں سمجھ آئے گی تو وہ کہیں گے ریجیکٹ کر دیں اور ہم بھی ریجیکٹ کر دیں گے مزید نیکس جانور کی طرف جائے جائے گا اور اس طرح کٹے کی بات کر لیں تو جو چھوٹا کٹا ہے دوستو یعنی دو سو کلو سے نیچے دھائی سو کلو تک اس کا ریٹ ہے تقریباً تین سو بیس تین سو تیس روپے کلو زندہ اور جو دھائی سو پلس والا ہے اس کا ریٹ تقریباً تین سو پچاس اس طرح کے جانور بھی آپ کو بہ آسانی کانٹے پر تول کے مل جاتے ہیں لیکن ان کا ریٹ دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ آپ جو جانور خرید کر دیتے ہیں اس کا کیا لیتے ہیں دوستو ہم ایک ہزار پر فی جانور لیتے ہیں اگر آپ نے صاف ستھرا امانداری سے کام کرنا ہے تو آپ کو اتنے پیسے فی جانور لینے پڑتے ہیں اگر آپ مزدور کو اس کی مزدوری پوری نہیں دیں گے تو پھر منڈیوں میں جس طرح لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں پھر آپ کے ساتھ وہ ڈنڈی لگے گی تو اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ جو ورکل لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس ایک دن کی محنت کے اوپر پورا گھر چلانا ہوتا ہے اگلے ہفتے کے لیے آپ ان کا حق مت کھائیں جب آپ ان کا حق کھاتے ہیں تو وہیں سے بیمانی سٹارٹ ہوتی ہے اور وہیں سے پھر یہ پانی والا جانور اور وہیں سے پھر یہ گیم ہے اور وہ مطلب ہے کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں اچھا اب جرا آگے چلتے ہیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتے جاؤں جو مار آپ کو تین سو ساٹھ تین سو ستر تین سو پچھتر میں ملے گا دھائی سو کلو پلس والا وہ کنفرم پانی والا ہوگا اس کے اوپر آپ بیٹ لگا سکتے ہیں یا اس کے اوپر ایکسٹرا چارہ ہے یا اس کے اندر ایکسٹرا پانی ہے اور وہ پانی زیادہ ہے جب تک آپ کی لوڈنگ ہوگی چارہ زیادہ ہے تو وہ پھر آپ کے گھر تک پہنچتے پہنچتے تک وہ جانور خالی ہو جائے گا لاہور کے اندر جو ایشیا سلاٹر ہاؤس ہے میں ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہو میں آپ کو جسٹ ریٹ بتا رہا ہوں وہ دوستو اس میں جو تین سو سارے تین سو کلو وزن کا زندہ بچھرا وہ لے رہے ہیں دیسی کراس بچھرا دوستو اس کا وہ سولہ ہزار کرایا دے رہے ہیں چھ ہزار پہ صلاحت کا دے رہے ہیں اور نو سو تیس نو سو پینتیس روپے جو ان کا پکا فارمر ہے جو ان کے ساتھ مستقل چل رہا ہے اس کو وہ نو سو تیس پینتیس کا ریٹ آفر کر رہے ہیں یہ ریٹ پکے فارمر کے لیے ہے جو لوگ کبھی کبھی ان کے پاس جاتے ہیں یا جو لوگ مال منڈی سے خریدتے ہیں اور منڈی سے مال خرید کر پھر اس کو سلاٹر کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں کیونکہ منڈی کا مال اور ہوتا ہے فارم کا مال اور ہوتا ہے ان کی بناوٹ میں ان کی میٹ ایوریج میں ان کی پرسنٹیج میں فرق ہوتا ہے ان لوگوں کو ایشیا سلاٹر ہاؤس لاہور میں آٹھ سو نوے سے نو سو دس روپے تک ریٹ آفر کرتا ہے صلاحت کے چھ ہزار کے بجائے پانچ ہزار پہ دے رہا ہے اور کرایا جو ہے وہ سولہ ہزار کے بجائے دس ہزار آفر کر رہا ہے ٹھیک ہے جی ایک چیز یہ ہو گئی اب چلتے ہیں کراچی کے ریٹ کی طرف اگر آپ سلاٹر ہاؤس کو ایک ہفتے کے ادھار پر جانور دیتے ہیں تو وہ آپ کو آٹھ سو نوے روپے ریٹ دے رہا ہے اور اگر آپ نکت پیمنٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کو آٹھ سو ستر آٹھ سو پجتر پہ کا ریٹ آفر کیا جاتا ہے صلاحت کے پانچ ہزار اور کرایا کے دس بارہ ہزار پہ تو دوستو یہ کچھ معلومات تھی میں نے سوچا آپ دوستوں کو دوں کیونکہ کٹو مال کی ویڈیو نہیں بنی تھی کافی دن ہو گئے تھے یہ ہماری آڑت کے مناظر ہیں یہاں پر جو مال ہم نے غلام دستگیر بھائی کے لیے خریدا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں کچھ بچھرے خوبصورت بھی ہیں قربانی کے جو ہم نے اور دوستوں کے خریدے ان کی بھی ویڈیو آپ کو ملے گی پلائی سینٹر کے بارے میں دوست پوچھتے ہیں دوستو پلائی ہم سٹارٹ کریں گے اگست کے اینڈ پر ہم بارہ مہینے کی پلائی نہیں کرنا چاہتے مہنگائی بہت زیادہ ہے آپ دوست افورڈ نہیں کر پائیں گے اور یقیناً پھر آپ کو پریشانی ہوگی منتلی جو پیسے دیتے ہوئے اس لیے میرا دل یہی ہے کہ آپ نو سے دس مہینے کی نو مہینے کی پلائی کروائیں تاکہ آپ دوستوں کو بھی اس کا بینیفٹ ہو شکین دوستو ابھی سے کہتے ہیں کہ جی ابھی شروع کریں کل شروع کریں لیکن میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلائی کے پیکجز اس سال نارمل نہیں ہوں گے میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ مجھے بتائیں آپ کی نظر میں ایک بچھرے کی ایک دن کی فیڈ کیا ہے دوستو اگر آپ ایک بچھرے کو پراپر پالنا چاہتے ہیں تو یقین کریں اس کے اوپر پندرہ سو روپے خرچہ ہے ڈیلی کا اور اگر نارمل کوالٹی کی پلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ہزار پر خرچہ کنفرم ہے اب آپ خود سوچ لیں ہزار کے حساب سے تیس ہزار بنتا ہے پندرہ سو کے حساب سے پنتالیس ہزار بنتا ہے آپ اس کی ذرا کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ دوستوں کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے آپ بارہ مہنے کی پلائی نہ کریں اور آپ بھی آٹھ سے نو مہنے کی پلائی کروائیں تاکہ آپ کو بھی کوئی بینیفیٹ ہو جائے ہمیں کیا ہے ہم تو کل سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور جو ہمارے پیکجز ہیں وہ آپ دوستوں کے لئے انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے اگست کے انڈ پر انشاءاللہ ہم جانوے لینا شروع کر دیں گے آپ دوستوں کی محبت کا بہت شکریہ ایک ریکویسٹ ہے برہ مہربانی اگر کار اٹینڈ نہیں ہوتی تو وائس میسج کیا کریں جو بندہ تین سے زیادہ دفعہ کار کرتا ہے پکا بلاک ہوتا ہے نرازگی معاف اللہ حافظ